عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈاکٹر ارشاد سینٹ تمام ناظرین کے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میدے کی مختلف بماریوں کے بارے میں میدے کی درد میدے میں درد میدے میں جلن ہونا میدے کے اندر آلسر کا بن جانا بھوک کا کم لگنا جب بھوک کا بلکل ختم ہو جانا میدے کے کینسر کے لیے میدے کی تضابیت کے لیے میدے کی انفیکشن کے لیے میدے کی ہر طرح کی بماری کے لیے ایک بہترین اس کا بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے اللہ پاک کے کرم و فضل سے انشاءاللہ چند ہی حبتوں میں آپ کو میدے کی تمام بماریاں اللہ پاک کے کرم و فضل سے دور ہو جائیں نوٹ فرمالیں نسخہ سب سے پہلے اجوائن دیسی لینی ہے تیس گرام لمبر دو پر کالا نمک لینا ہے بیس گرام لمبر تین پر ہے کلونجی لینی ہے آپ نے بیس گرام لمبر چار پر ہے دیسی گلاب لینے ہے آپ نے بیس گرام اور لاسٹ پر لمبر پانچ ہے نشادر ٹھکری ایک دولہ یہ پانچ چیزیں ہیں کلونجی ہے کالا نمک ہے دیسی گلاب ہے نشادر ٹھکری ہے یہ پانچ چیزیں کسی بھی قریبی پنسال سٹور سے بہت سانی آپ کو مل سکتی ہیں میرے بھائیو ان چیزوں میں اللہ پاک نے بے انتہا شفاہ رکھی ہے اور میدے کے اندر جتنی بھی بیواریاں ہیں تمام کو دور کرنے کی اللہ پاک نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے ان کا بنانے کا طریقہ ہے کہ جہاں تمام چیزوں کو صاف کرنے کے بعد بریق آرڈر بنا لیں جہاں قریبی پنسال سٹور سے گرینڈ کروا لیں تو چمچ کا آدھا حصہ آدھا چمچ صبح دپیر شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ دو سے تین ہفتے کے اندر اندر میدے کی ہر طرح کی پماری اللہ پاک کرم و فضل سے دور ہو جائے گی جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی میدہ درد کرتا جاتا ہے میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے میدے میں گیس بڑھ جاتی ہے میدے میں شدید درد ہوتا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے پیٹ پھولا ہوا ہے قبض رہتی ہے پکھانا صحیح طریقے سے نہیں آتا جاتا ہے تو کم آتا ہے کھل کر نہیں آتا تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بہتری نسکہ ہے جن لوگوں کو فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے میدے میں السر بن گئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بہتری نسکہ ہے میرے بھائیو جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہے پیٹ کم نہیں ہوتا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے پیٹ میں تضابیت رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی بہتری نسکہ ہے میرے بھائیو جن لوگوں کی بھوک ختم ہو گئی ہے جہاں ملکل بھوک نہیں لگتی تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی بہتری نسکہ ہے میرے نسکہ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کر مفضل سے چند ہی دنوں میں آفاکہ آنا شروع ہو جائے گا